اور ایک نوجوان جو پیشے سے مستاد ہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اچھے شعر کہتے ہیں اور سوچ سمجھ شعر کہتے ہیں کم کہتے ہیں مگر بہت اچھا کہتے ہیں اور اسی کم میں اس قدر اضافت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض اشار ان کے تمام عباب تک پہنچ کے بوری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں میری مرادے راکٹر موید رشیدی سے اچھی شعر کے لیے میں انہیں آواز دے رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ استقبال کریں گے جناب موید رشیدی سے لائق صدر احترام صدر مشاعرہ شین کاف نظام صاحب سید معظم علی صاحب شورہ اکرام اور معزز حاضرین ایک غزل کی چند شیر میں حاضر کرتا ہوں اشار دے کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے تمام شہر میں سود و زیاں کا موسم ہے کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے تمام شہر میں سود و زیاں کا موسم ہے نراز آئے گی ہم کو ابھی یہ آب و ہوا نراز آئے گی ہم کو ابھی یہ آب و ہوا جہاں کے ہم ہیں نظر میں وہاں کا موسم ہے نراز آئے گی ہم کو ابھی یہ آب و ہوا جہاں کے ہم ہیں نظر میں وہاں کا موسم ہے جہاں کے ہم ہیں نظر میں وہاں کا موسم ہے اور بہت خوبصورت محول عدبی اشار کا بنا ہوا ہے تو میں نظام صاحب کی اجازت سے شیر پڑھتا ہوں کہ ہوا کی زد بھی و ہی ہے دیئے کی زد بھی و ہی ہوا ہوا کی زد بھی و ہی ہے عجب حکایت شبزادگاں کا موسم ہے ہوا کی زد بھی و ہی ہے عجب حکایت شبزادگاں کا موسم ہے عجب حکایت شبزادگاں کا موسم ہے یہ لفظیں بہت زمانے پاس سننے میں آئے عجب حکایت شبزادگاں کا موسم ہے اپنی تنہائی کو بازار سمجھتے رہے ہم اپنی تنہائی کو بازار سمجھتے رہے ہم زندگی تجھ کو خریدار سمجھتے رہے ہم اپنی تنہائی کو بازار سمجھتے رہے ہم زندگی تجھ کو خریدار سمجھتے رہے ہم رقص کرتا رہا دل خوب دھڑکتا رہا دل رقص کرتا رہا دل خوب دھڑکتا رہا دل ہاں یہی دل جسے بیمار سمجھتے رہے ہم رقص کرتا رہا دل خوب دھڑکتا رہا دل ہاں یہی دل جسے بیمار سمجھتے رہے ہم رس گھولتے شیری لفظوں کی تاثیر سے خوشبو آتی ہے اندازے بیان سے لہجے سے تقریر سے خوشبو آتی ہے رس گھولتے شیری لفظوں کی تاثیر سے خوشبو آتی ہے اندازے بیان سے لہجے سے تقریر سے خوشبو آتی ہے جب ظلم حسار بناتا ہے تو خوف کی سرحت بنتی ہے جب ظلم حسار بناتا ہے تو خوف کی سرحت بنتی ہے جب اندازے بیان سے لہجے سے تقریر سے خوشبو آتی ہے جب ظلم حسار بناتا ہے تو خوف کی سرحت بنتی ہے جب عشق حسار بناتا ہے زنجیر سے خوشبو آتی ہے جو بھی آتا ہے یہاں شہر بدر لگتا ہے جو بھی آتا ہے یہاں شہر بدر لگتا ہے اس لیے خود سے بھی ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے جو بھی آتا ہے یہاں شہر بدر لگتا ہے اس لیے خود سے بھی ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے تب تیرے شہر میں آتے ہوئے ڈر لگتا تھا تب تیرے شہر میں آتے ہوئے ڈر لگتا تھا اب تیرے شہر سے جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا اب تیرے شہر سے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور یہ شہر مرحضہ فرمائے کہ دل بنانا ہے میری جان جنون چاہیے دل بنانا ہے میری جان جنون چاہیے چشمتر زہر نہیں بس مجھے خون چاہیے دل بنانا ہے دل بنانا ہے میری جان جنون چاہیے چشمتر زہر نہیں بس مجھے خون چاہیے اور ایسی شدت کے پگھل جائے میرا بدن تمام ایسی شدت کے پگھل جائے میرا بدن تمام جنوری میں بھی مجھے بس وہی جون چاہیے ایسی شدت کے پگھل جائے میرا بدن تمام جنوری میں بھی مجھے بس وہی جون چاہیے خواب میں توڑتا رہتا ہوں انا کی زنجیر خواب میں توڑتا رہتا ہوں انا کی زنجیر آنکھ کھلتی ہے تو دیوار نکلاتی ہے خواب میں توڑتا رہتا ہوں انا کی زنجیر آنکھ کھلتی ہے تو دیوار نکلاتی ہے ہم تیرے شہر سے ملتے ہیں گزر جاتے ہیں ہم تیرے شہر سے ملتے ہیں گزر جاتے ہیں تو اس سے ملنے میں تو تلوار نکلاتی ہے ہم تیرے شہر سے ملتے ہیں گزر جاتے ہیں تو اس سے ملنے میں تو تلوار نکلاتی ہے تو اس سے ملنے میں تو تلوار دو شہر اور حجر کرتا ہوں پھر اجازت چاہوں گا کہ پل بھر میں یہاں دھوپ ہے پل بھر میں ہے سایا پل بھر میں یہاں دھوپ ہے پل بھر میں ہے سایا دنیا ہے سمجھنے میں ذرا دیر لگے گی پل بھر میں یہاں دھوپ ہے پل بھر میں ہے سایا دنیا ہے سمجھنے میں ذرا دیر لگے گی اس بار میری روح پہ تلوار چلی ہے اس بار میری روح پہ تلوار چلی ہے اس بار سمحلنے میں ذرا دیر لگے گی اس بار میری روح پہ تلوار چلی ہے اس بار سمحلنے میں ذرا دیر لگے گی اور دوشیر کے راتوں رات ہی فانی ہونا پڑتا ہے راتوں رات ہی فانی ہونا پڑتا ہے اس کے بعد کہانی ہونا پڑتا ہے اپنی ذات سے آگے جانا ہے جس کو اپنی ذات سے آگے جانا ہے جس کو اس کو برف سے پانی ہونا پڑتا ہے راتوں رات ہی فانی ہونا پڑتا ہے اس کے بعد کہانی ہونا پڑتا ہے اپنی ذات سے آگے جانا ہے جس کو اس کو برف سے پانی ہونا پڑتا ہے اور نظام صاحب کے خدمت میں یہ شہر کہ جب بھی عقل بناتی ہے پہلا مصرہ جب بھی عقل بناتی ہے پہلا مصرہ دل کو مصرہ سانی ہونا پڑتا ہے داٹر موہید رشیدی کا کلام سن رہتے ہیں حضرت آئیے چند ہمارے بشورہ جہیں آپ سننے کیلئے بیٹھے ہوئی ہیں اردو کی نواباد بستیوں میں قطر دوہا ایک ایسی بستی ہے جہاں ہندوستان سے جا کر ایک نوجوان میں پہلے تو اپنی شاعری کا اور اس کے بعد اپنے انتظامیاں امور کا ایک لوہا منویا ہے